بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیون کلاس ایم یور تیچر صدرلی اور یہاں آپ فاکس ترڈیت لیکچر در ایک لیکچر ہم سکتے ہیں جیوگرافی کل ایشیوز آف مسلم ورلڈ چپٹر ایک جیوگرافی آف مسلم ورلڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم ورلڈ کا جو ایریا ہے سارا اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے کہ مسلم جو دنیا میں جو مالک ہیں انہوں نے کتنا ایریا دنیا میں گہرہ ہوئے اور وہ کہاں کہاں واقعہ ہیں اور وہ کون کون سے مذک ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ تقریبا پچاس سے زیادہ جو ہیں مسلم مالک ہیں دنیا پوری میں انہوں نے پاکستان بھی ایک ہے تو چپٹر ایک ہم ریڈنگ سارٹ کرتے ہیں آج حساسات کو سمجھاتے ہیں اسلام is the second largest religion and the fastest growing one in the world اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم جو ملک ہیں وہ کون جسے ہوتی ہیں یہاں پر سرکاری جو ملک ہوتا ہے یہاں پر گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ یہاں پر جو سرکاری ملک ہوگا وہ اسلام ہوگا تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس مسلم ورڈ ہے مسلم ورڈ سترچ ہے about 15,000 km east to west and 6,000 km north to south inside this vast region there are bound to be many differences but the whole area is bound together by faith in islam the prophet peace be upon him and the quran اب جو یہ تو تھا کہ سارا کہ مسلم ورڈ میں ان میں ایریا کون کون سا گیرہ ہو ہے کہاں کہاں تاک وہ پہلے مسلم ورڈ یہ ہم نے اس میں دیکھا آگے دیکھتے ہیں کہ جو فیزیکل فیچر نا فیزیکل فیچر سے مراد ہے کیا مراد ہے کہ دنیا میں دنیا کے نقشے میں جیسے وہ ملک نظر آ رہے ہیں وہ نقشے کے اوپر ان کے فیزیکل فیچر جو ہیں وہ کون کون سے ہیں as you can see from the map on the page most of the muslim countries are located on the level land the main mountains are the atlas range in north africa and the highlands of utopia yemen and the southern and of saudi arabia eastern turkey and much of iran the highest region of all are afghanistan and the hindu kash and kohe karakara mountain of pakistan however few people live in these mountainous region اب جو جو mountain کی بات کی گئی ہے بچو ان میں بہت سارے مسلم مالکن کے ساتھ ہیں اور وہاں پہ majority جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں اور وہ کوئن سے لوگ ہیں جن کا مذہب اسلام ہے دوسرے instagram بہت کی گئی ہے بچو مسلم ورلد ایک ساتھ ملیشیا کے کچھ جو علاقے ہیں افریقہ کے تو وہاں پہ جو ہے بہت کم مقدار میں کیا ویڈیٹیشن وہاں پہ بہت کم مقدار میں ہوتی ہیں تو اس لیے ان کا جو تیمپیچر ہوتا ہے وہاں بڑا زیادہ ہارڈ ہوتا ہے نیکس پہی دیکھیں جی اب بچے یہ آپ کے پاس میپ جو ہے وہ بنا ہوئے سارا مسلم ورل لگا کہ اس میں کون کون سے مالک ہیں سارے تو یہ آپ نے میپ دیکھنا ہے کہ اس میں جو نام پیچھے لگئے ہیں وہ کون کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان ہے وہ پھر فغانستان ہے ایران ہے سعودی ایرابیہ ہے ٹھیک ہے یہ سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے پولٹیکل میپ شوئنگ دا مسلم ورل کے یہ جو میپ ہے اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں جو مسلم مالک ہیں اب یہ جو میپ بنا ہوا ہے یہ فیزیکل فیچر آپ کو بتا رہا ہے فیزیکل فیچر سے کیا مراد ہے فیزیکل فیچر سے مراد ہے کہ کہاں کہاں پہاڑیاں ہیں اس ممالک میں کہاں کہاں رہ گستان ہے کہاں کہاں جنگل ہیں کہاں کہاں آبادی ہے یہ فیزیکل فیچر کے مطلب ہے کہ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے آگے نیکس جو میپ ہے اس کو دیکھیں نیکس میپ ہے ہمارے پاس یہ والا کہ اس میں جو نیچرل ویجیٹیشن ہے آپ مسلم ورل کی کہ جو سبزیاں مغایتی ہیں یا جو فصلیں مغایتی ہیں ان مسلم ممالک میں کون کون سی ہیں وہ میپ میں دکھایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ادھر یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ جو گرین ایریا ہے یہ کیا شو کر رہا ہے یہ جو بلو ہے وہ کیا ییلو کیا ٹھیک ہے یہ سارے لکھےوں میں ہیں اور ان کے حساب سے آگے انہوں نے میپ میں بتایا ہے کہ اتنی اتنی ایریا میں ان ممالک میں یہ چیزیں ہیں اور ان ممالک میں یہ والی چیزیں ہیں اب یہ سارا بچے سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کہ ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں پیج ون کی بک ریڈنگ کر لیے آگے پیج کے اوپر میپ تھے وہ کر لیے ہم نے اب آگے ہے دیکھیں ہمارے پاس نیکس بک ریڈنگ ہے جی ہمارے پاس یہ in these deserts areas apart from a few osseous little or nothing grows except very tough plants which can survive in such harsh conditions these can provide food only for the hardiest sheep and goats usually kept by nomadic or semi-nomadic people who wander with their flocks and they hold in search of posture اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں جو سہرا ہیں جو ریگستان ہیں وہاں پر جو لوگ ہیں وہ کیسے رہتے ہیں ان میں کون کون سے جو چیزیں ہیں وہ اکتی ہیں ان کے کھانے بینے چیزیں کون کون سے ہیں ان کے یعنی میں رکھا گیا کہ کھاتے ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بیڑ اور جو بکری ہیں بڑی مشکل سے وہاں پر یہ گزارہ کرتی ہیں کیونکہ وہاں پر ریگستان ہیں انہاکہ ہے وہاں پر گاس پٹھی کام ہوتی ہے